مسلمک کاف کے سربراہ چودر شجاعت نے سیاسی فیصلوں میں خاندان میں اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا کہا ہمارا خاندان اور جماعت ایک ہی پیش پر ہیں اختلافات کا غلط پروپیگنڈا کر کے جو لوگ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انہیں بڑی مایوسی ہوگی اپنے چارے بیان میں صدر پاکستان مسلمک کاف چودر شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ جو افماہے چل رہی ہیں اور چلوائی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں اب تک پارٹی یا گھر میں جو بھی فیصلے ہوئے وہ میری ہی مشاورت اور رضمندی کے ساتھ ہوتے ہیں وضاحت پر یقین نہیں رکھتا لیکن اس کے باوجود میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے خاندان کا سربراہ سمجھا جاتا ہے نوجوانوں کی تعداد موجودہ اسمبلی میں سابقہ اسمبلیوں سے زیادہ ہے ان پر الزام لگانا اور شک کرنا غلط بات ہے پیسے کے لیندین کے لفظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے خاص کر پڑھے لکھے لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے غلط قسم کا پروپگینڈا کرنا اور حقائق کو جوڑ توڑ کر پیش کرنا یا کروانا انتہائی غیر مناسب ہے